اسٹیبلشمنٹ کو خان کی آخری وارننگ پہنچا دی گئی ہے اگر خان کو گرفتار کیا گیا تو ملک میں خونی انقلاب آئے گا اور اس انقلابی تحریک کی قیادت بشرا بی بی کریں گی بندوق کے زور پر حکومت کرنے کی زد کے جواب میں بندوق اٹھا کر احتجاج کی سوچ کیوں پروان چٹ رہی ہے یہ کوئی عسکری لشکر نہیں ہوگا یہ لشکر عوام ہوگا جب خان کی اہلیہ محترمہ خود بغاوت کا اور انقلاب کا علم پکڑ کر میدان میں نکلیں گی ہزار پی ٹی خواتین ان کے اس عوامی لشکر عوام میں شامل ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالقدوس اسلام آباسے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے امپورٹڈ سرکار نے اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں نے جو امپورٹڈ سرکار کے سہولتکار بھی ہیں امپورٹڈ سرکار کے ہینڈلرز بھی ہیں ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا بلکہ رانہ سناولا نے تو یہ کہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میں نے پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ کیا جو تحر القادری اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا وہی عمران خان اور اس کے کھلاڑیوں کے ساتھ وہی صلوق کیا جائے گا اس خوفناک منصوبے کی تمام تفصیلات خاموش مجاہدوں نے عمران خان تک پہنچا دی ہیں ناظرین اسی لیے انہوں نے لاہور میں ڈیرہ لگا لیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنی گالا میں بیٹھ کر عوامی تحریک کی قیادت نہیں کی جا سکتی عوامی تحریک کی قیادت کے لیے انہیں یا تو راولپنڈی میں موجود ہونا چاہیے یا پشاور میں موجود ہونا چاہیے یا لاہور میں اور یا کراچی میں ان چار شہروں میں مرکزی قیادت کا بورچہ لگانا ضروری تھا اس لیے خان نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور میں رہیں گے زندہ دلانے لاہور اس تحریک کی قیادت کریں گے یہ تحریک کیا ہے اور کس انداز میں آگے بڑھے گی اس کی آج تمام تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کا آغاز پنجاب اور اندرون سندھ سے کیا جائے جبکہ پی ٹی آئی کا منصوبہ یہ ہے کہ جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہو تو پنجاب اور اندرون سندھ میں جو تحریک ہے جو پاکستان بچاؤ تحریک ہے جو الیکشن کراو مہم ہے اس کا آغاز دوسرے مرلے میں کیا جائے اور اس تحریک کا اصل جو آغاز ہے وہ خیبر فختون خواہ بلوچستان کی جو پشتون بیلٹ ہے اور کراچی اور گلگت بلکستان سے کیا جائے یعنی دونوں جو ٹی میں ہیں دونوں کا جو انداز ہے اپنی اپنی جنگ لڑنے کا اس میں یہ فرق آ رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پہلا میدان کارزار پنجاب میں اور اندرون سندھ میں لگے جبکہ خان کا منصوبہ یہ ہے کہ جو پہلا میدان کارزار ہے وہ خیبر فختون خواہ بلوچستان اور کراچی اور گلگت بلکستان میں لگے اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے کون کامیاب رہتا ہے یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کی ذات پر حملہ کیا گیا عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پنجاب کو دوسرے مرلے میں باہر نکلنے کی کال دی جائے گی عمومی احتجاجی مظاہرے تو ہوں گے لیکن جس انداز میں خان کے متوالوں نے خان کے پروانوں نے تیاری کی ہوئی ہے اس کا پہلا مظاہرہ خیبر فختون خواہ کے جو زلاہ ہیں دور درازہ زلاہ ہیں اور پشاور شہر ہیں اور کوئٹا شہر ہے بلوچستان کے جو عزلہ ہیں وہاں سے اور کراچی سے کیا جائے گا گلگت بلکستان سے کیا جائے گا اور وہ تحریک کیسی ہوگی ناظرین ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ خان نے کلیر کٹ کہہ دیا ہے اور صاف اور واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ تک اور جو تمام سالسین ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آزادانہ عام انتخابات پر وہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے جو وزیر علیہ نگران وزیر علیہ پنجاب بنائے گئے ہیں محسن نکوی جیسی کٹ پتلیوں کو نگران حکومت کا وزیر علیہ بنا کر جو انتخابات کرائے جائیں گے وہ خان نے یک سر مسترد کر دی ہیں اور واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ نہ ایسی نگران حکومت انہیں قبول ہے اور نہ ایسی نگران حکومتوں اور ایسے دو نمبر الیکشن کمیشن کے کرائے ہوئے عام انتخابات انہیں قبول ہوں گے اس لیے اب معاملات انتخابات کی بجائے انقلاب کی طرف جا رہے ہیں اور خان اور اس کے کھلاڑی اس حد تک تل گئے ہیں کہ اگر حکومت نے لاتھی گولک استعمال کر کے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف خود اچلنے کی کوشش کی جیسا سلوک پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر تحرال قادری کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا تو پھر اس ملک میں خونی انقلاب آئے گا اور عوام اپنا حق لینے کے لیے باہر نکل کھڑے ہوں گے ناظرین علی امین گنڈا پور نے جو حکومت بیان دیا ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پھر انقلاب آئے گا ہم بغاوت کر دیں گے اور بغاوت عوامی بغاوت ہوگی یہ کوئی عسکری لشکر نہیں ہوگا یہ لشکر عوام ہوگا یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے ایک سپیشل ریپورٹ تیار کی ہے وہ آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اصل میں اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ اس جنگ کی ابھی شروعات ہے ناظرین جو اگلے چند ہفتوں میں اگلے چند مہینوں میں بہت بڑے پیمانے پار پورے ملک میں لڑی جانے والی ہے اور کچلنے کی کوشش کی جیسا سلوک پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر تحرال قادری کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا تو پھر اس ملک میں خونی انقلاب آئے گا اور عوام اپنا حق لینے کے لیے باہر نکل کھڑے ہوں گے ناظرین علی امین گنڈا پور نے جو بیان دیا ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پھر انقلاب آئے گا ہم بغاوت کر دیں گے اور بغاوت عوامی بغاوت ہوگی یہ کوئی اسکری لشکر نہیں ہوگا یہ لشکر عوام ہوگا یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے ایک سپیشل ریپورٹ تیار کی ہے وہ آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ یہ اصل میں اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ اس جنگ کی ابھی شروعات ہے ناظرین جو اگلے چند ہفتوں میں اگلے چند مہینوں میں بہت بڑے پیمانے پار پورے ملک میں لڑی جانے والی ہے اور خان کو جو سخت پیغام دیا گیا ہے اس پر پی ٹی ای میں سخت صدمے اور غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے اور کپتان نے اپنے وفادار کھلاڑیوں سے مل کر ایک بہت ہی بڑا اور جرت مندانہ فیصلہ کر لیا ہے ناظرین بہت بڑا جرت مندانہ اور تاریخی فیصلہ خان نے کیا ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو بائیس کروڑ عوام کے دلوں کی آواز ہے اور ملک و قوم پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے کسی ایسی شخصیت کا انتظار کر رہے تھے کہ جو یہ ایسی جرت مندانہ اور انقلابی کال دے سکے اور خان نے وہ فیصلہ ناظرین کر لیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایمپورٹڈ حکومت نے زمان پارک یا لال حویلی کے اطراف میں ایک اور سان ہے مارڈل ٹاؤن برپا کر کے پیٹی اے کارکنوں کو مرال ڈاؤن کرنے کا جو خوفناک منصوبہ بنایا ہے اس کے جواب میں پیٹی اے کی طرف سے اور خان کی طرف سے انتہائی شدید ردعمل ظاہر کرنے کی پلاننگ کیا کی گئی ہے اور اس حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ حکومت کی طرف سے لٹھی گولی کی سرکار نافذ کرنے کی ممکنہ پولیسی پر اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جی ناظرین بہت بڑا اور جرت مندانہ فیصلہ کر لیا گیا ہے خان کی طرف سے کہ جس زبان میں اب سوال ہوگا جواب بھی اسی زبان میں دیا جائے گا انقلابی سوچ بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھنے لگئی ہے ناظرین اور ملک کی جو منظرنامہ ہے سیاسی منظرنامہ بہت گھمبیر ہو گیا ہے بندوق کے زور پر حکومت کرنے کی زد کے جواب میں بندوق اٹھا کر احتجاج کی سوچ کیوں پروان چڑھ رہی ہے اور اب لوگ یہ حساب کتاب کیوں لگانے لگ گئے ہیں کہ گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ بلوچستان پنجاب اور سندھ میں عوام کے پاس جتنی بندوقیں ہیں اور جتنا لائسنسی و غیر لائسنسی اسلحہ ہے وہ پورے ملک کے اسکری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی زیادہ ہے جی ناظرین بہت خوفناک سوچ کہ اس حد تک لوگوں کو جب آپ دیوار سے لگا دیں گے تو پھر ان میں تنگ آمد بجنگ آمد کے مزدہ یہ سوچ پیدا ہو جائے گی لوگ اس انداز میں سوچانا شروع ہو جائیں گے کہ آپ اینف اس اینف اس سے زیادہ ظلم اس سے زیادہ زیادتی اس سے زیادہ مہنگائی اشرافیہ کی اس سے زیادہ بدماشی اب برداشت نہیں کی جا سکتی ناظرین اس لیے اب یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ اگر خان کو گرفتار کیا گیا اور احتجاج کو بندوق کی نالی سے دبانے کی کوشش کی گئی تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مزدہ جو یہ اسلح ہے عوام کے پاس اتنے بڑے پیمانے پر جو اسلح موجود ہے لوگ اسے لہراتے ہوئے سڑکوں پر آ سکتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر یہ منظر ہو گیا اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے یہ سن کر خوف آتا ہے ناظرین اللہ کرے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہوش کے ناخن لے امپورٹل سرکار بھی ہوش کے ناخن لے اور لوگوں کو اور خان کو اس حد تک دیوار سے نہ لگائے کہ یہ انتہائی انقلابی صورتحال ملک میں پیدا ہو جائے ناظرین پچھلے جنہوں آپ نے بیان سنا ہوگا سابق سپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر کا جو انتہائی تھنڈے مزاج کے سیاستدان ہیں لیکن ان کا جو بیان ہے وہ ہم آپ کو یاد دلا دیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر خان کو گرفتار کیا گیا تو پھر ملک میں خونی انقلاب آئے گا جی تھنڈے مزاج کے سیاستدان یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی سطح پر ہو چکا ہے ان کا کپتان یہ فیصلہ کر چکا ہے یوں سمجھیں کہ یہ خان کی ترجمانی کی ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ اگر خان کو گرفتار کیا گیا تو ملک میں خونی انقلاب آئے گا اور اس انقلابی تحریک کی قیادت بشرا بی بی کریں گی جی ناظرین پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان کس حد تک جا چکے ہیں اپنے مشن کے لیے کہ اگلے مرحلے میں اگر انہیں گرفتار کر لیا گیا تو پھر قیادت بھی ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کریں گی ایک طرف خان بار بار نیوٹرل کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں تو ان کے فیصلے بھی اے پولیٹیکل ہونے چاہیے لیکن اس کے کسی مطالبے کو اہمیت نہیں دی جا رہی مجبور ہو کر اس نے آخری وارننگ جاری کر دی ہے اور کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ انہیں آزادہ نہ آم انتخابات کا حق دینے سے اسی طرح انکار کرتی رہی تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا جی ناظرین اسٹیبلشمنٹ کو خان کی آخری وارننگ پہنچا دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر انہیں آزادہ نہ آم انتخابات نہیں دیے گئے تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پی ڈیم سرکار کا خیال ہے کہ خان کو گرفتار کر لیا جائے تو پنجاب میں ممکنہ احتجاج کو ایک ہفتے کے اندر کچلا جا سکتا ہے جی ناظرین یہ مریم نوازشریف اور رانا سناولا کا خیال ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہ ممکنہ احتجاج کو کچل سکتے ہیں اس سلسلے میں لاہور اور راولپنڈی میں نیا سانہ مارڈل ٹاؤن برپا کرنے کے منصوبے بھی بن رہے ہیں لیکن خان نے جو جوابی شطرین تیار کی ہے وہ بھی کمال کی ہے خان نے اپنی گرفتاری کی صورت میں احتجاج کا جو منفرد روڈ میپ تیار کیا ہے اس کے تحت پنجاب اور اندرون سندھ کے عوام کو خونی انقلاب کے لیے باہر نکلنے کی حتمی کال اس وقت دی جائے گی کہ جب گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ بلوچستان اور کراچی میں مکمل طور پر انقلابی تحریک کی آگ بھڑک چکی ہوگی جی ناظرین خان نے اس تحریک کو دو مرلوں میں تقسیم کر دیا ہے پہلا مرلہ گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ بلوچستان اور کراچی سے شروع ہوگا جب پہلے ایک دو ہفتے ملک کے اس مغربی اور ساحل حصے میں انقلاب کا سنامی برپا ہو چکا ہوگا تو پھر جنوبی پنجاب اور پنجاب کے عوام کو کال دی جائے گی کیونکہ خان سمجھتا ہے کہ پنجاب اور سندھ پولیس اسٹیٹس ہیں اور یہاں پر عوام کو لاتھی گولی کے ذریعے کجلا جا سکتا ہے اس لئے پنجاب اور سندھ میں یہ حتمی کال اس وقت دی جائے گی جب گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ بلوچستان اور کراچی میں مکمل طور پر انقلابی تحریک کی آگ بھڑک چکی ہوگی اس وقت پورے ملک میں سیاسی ٹمپریچر اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اول تو رانہ سناولہ کو اپنے خونی منصوبے پر عمل درامت کی جورت ہی نہیں ہوگی اور اگر اس نے یہ ہماکت کی تو ملک کے حالات اتنے نازک ہو چکے ہوں گے کہ پھر اس کا جو رد عمل ہوگا پورے ملک میں اور عوامی اشتیال کا جو سونامی اٹھے گا پی ڈی ایم کی حکومت اور سیاست اس میں دونوں کسی تنکے کی طرح دہ جائیں گے ناظرین خان کی بصیرت دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی احتجاجی تحریک کو آگے بڑھائے گا کہ پہلے ملک کے ان حصوں میں احتجاج شروع کیا جائے گا جہاں پر پولیس لاتھی گولی کے ذریعے یا اسکری ادارے نہیں روک سکتے کسی بھی عوامی سمن سونامی کو جب یہ لہر دونوں مغربی سوبوں کو اور گلغت بلتستان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو پھر پنجاب اور سندھ اس میں شامل ہو جائیں گے تو پھر پورا ملک ایک بہت بڑا جوالہ مکھی بن جائے گا ناظرین اکرام قومی سمبلی کے سابق سپیکر جناب اسد کیسر نے عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں خونی انقلاب کی جو دھمکی دی ہے خان اس کی پوری تیاری کر چکا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس انقلابی تحریک کا آغاز کے پی کے اور بلتستان سے ہوگا اور پشاور میں لانگ مارچ کی قیادت محترمہ بشرا بی بی کریں گی جی ناظرین جب خان کی اہلیہ محترمہ خود بغاوت کا اور انقلاب کا علم پکڑ کر میدان میں نکلیں گی تو دس ہزار پیٹی خواتین ان کے اس عوامی لشکر عوام میں شامل ہوں گی یہ فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین بہت بڑا فیصلہ خان اس ملک میں انقلاب برپا کرنے جا رہا ہے ایکسکلوسف خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ انقلاب کی منزل بہت قریب آگئی ہے اور اگر اس انقلاب کو زبردستی روکنے کی کوشش کی گئی اور خواتین کے اور دس ہزار خواتین کے ساتھ انقلاب کی قیادت کرنے والے جلوس کو محترمہ بشرا رحمان کی محترمہ بشرا بی بی کی قیادت میں نکلنے والے لانگ مارچ کو روکنے کی زبردستی روکنے کی کوشش کی گئی تو پورے ملک میں پھر آگ لگ جائے گی اور امپورٹڈ سرکار اس میں کسی سوکھے تنکی کی طرح جل کر راک ہو جائے گی ناظرین اکرام پاکستان کی حقیقی ازادی کی یہ جنگ تیزی کے ساتھ اپنے فیصلہ کن راؤنڈ میں داخل ہو رہی ہے اس حوالے سے جو بھی اہم اپ ڈیٹس ہوں گی وہ ہم باقائدگی کے ساتھ اس چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز جو بڑا انقلاب بھی فیصلے ہو چکے ہیں اور ان کے مطابق جو انقلاب بھی صورتحال رفت رفت آگے پیدا ہونے والی ہے اس کی ویڈیوز آپ تک باقائدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنے مذبان عبدالکدوس کو اب اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتداروں کا اور گردوں نوا میں رہنے والے تمام احلے وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی